ایسے جوڑوں اسے بھانڈ اکلے تو نوے کی دہائی میں اصل زندگی کا کھلنا ایک سامنے آیا دہشتگردی کے مقدمات میں کئی سال جیل کاٹی انہیاں میں فلم پروڈیوسر انہیں فلموں میں بھی کاسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے سنجے دت نے تین شادیاں کی انہوں نے پہلی شادی انیس سو ستاسی میں رچہ شرما سے کی رچہ انیس سو چھانوے میں برین ٹیومر کا شکار ہو کر چل بسی انیس سو اٹھانوے میں سنجے بابا نے دوسری شادی ریا پلائی سے کی جو کہ سال دوہزار آٹھ میں طلاق کے نتیجے میں ختم ہو گئی تھی تیسری شادی انہوں نے دلنواز شیخ سے کی جو اب معنیات عدد کہلاتی ہیں دلنواز شیخ نے سنجے دت سے شادی کے بعد ہندو مذہب قبول کیا اور اپنا نام معنیات عدد رکھا سال دوہزار دس میں اس جوڑے کے ہاں دو جڑوہ بچوں کی پیدائش ہوئی حالی میں سنجے دت کی مانیات عدد کے ساتھ ہندوانہ شادی کی رسم پھر لینے کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس کو لے کر ان کے مددہ مختلف قیاء سارا یہاں کر رہے ہیں البتہ زیادہ تر کا ماننا ہے کہ یہ عمل سنجے دت کا مذہبی معاملہ ہے کیونکہ ان دنوں وہ ہندو دھرم کے زیادہ قریب ہیں مانیات عدد ماضی مدہکاری کر چکی ہیں انہوں نے سال دوہزار تین کی سپر ہٹ فلم گنگا جل میں آئیٹم نمبر بھی کیا تھا اور دیش دروہی سمیت کئی فلموں میں عدہکاری کے جوہر بھی دکھائے ہیں سال دوہزار آٹھ سے پہلے ہی مانیات عدد کی سنجے دت سے قربتیں بڑھنے لگیں تھیں وہ واسط و سٹار کے ساتھ اکثر دکھائیں دیتی تھی اور ان کا بہت خیال بھی رکھتی تھی مانیات عدد سنجے دت کے لیے ان کا پسندی دکھانا بھی سیٹ پر لے کر آتی تھی جس سے سنجے دت اور مانیات عدد ایک دوسری کے مزید قریب ہونے لگے سال دوہزار نو میں انجین میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سنجے دت کو بہت سے لوگوں نے اپنے مخاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سنجے دت کے لیے ایک ڈھال کے طور پر سامنے آئیں مانیات عدد نے قبول کیا کہ سنجے دت ان کی برے وقتوں میں ان کے ساتھ کھڑ رہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سال دوہزار پانچ میں ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کیا سنجے میرا ماضی جانتا تھا اور جب کوئی اسے میرے ماضی کے بارے میں بتاتا تھا تو وہ محض حسا کرتا تھا سال دوہزار آٹھ سے لے کر اب تک سنجے کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے دہشتگردی کے پرانے مقدمات میں سنجو بابا کو تین سالوں کے لیے جیل جانا پڑا اس دوران مانیاتا ثابت خدم رہی اور سنجے کا بھرپور ساتھ دیا سنجے دت یاروارڈا جیل میں قیرت تھے تاہم منہ بھائی کو جیل میں اپنی اہلیا مانیاتا دت کی حد اس قدر ستانے لگی کہ انہوں نے اپنی شریک حیات سے مسلسل رابطے کا ذریعہ تلاش کر لیا سنجے دت کے جیل جانے کے بعد سے ایک ڈاک یا نرگز ڈاٹ روڈ پر تعمیر امپیریل ہارٹس کے دروازے پر قصدت سے نظر آتا تھا اور اس کے پاس اکثر نوی مندل پر رہائش پذیر سنجے دت کی اہلیا مانیاتا دت کے لیے خط ہوتا تھا سنجے دت روزان اپنی اہلیا کو عام ڈاک کے ذریعے خط لکھتے تھے جس کے جواب پہ انہیں اپنی اہلیا کی جانب سے بھی ایک خط روزانہ موصول ہوتا تھا جیل سے جان چھوٹنے کے بعد بھی مشکلات نے سنجے دت کا پیچھا نہیں چھوڑا سنجے دت کو پھرپڑوں کا کین سے تشخیص ہوا سنجے دت کے لیے اس محلک بیماری کا مقابلہ کرنا مانیاتا کے بنا ممکن نہیں تھا لیکن دونوں نے مل کر اس بیماری کو شکستی مانیاتا دت اپنے شوہر کا ماضی اپنے بچوں سے چھپانا نہیں چاہتی ایک انٹریویو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے بچے اپنے باپ کو ایک رول موڈل سمجھتے ہیں لیکن انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کے باپ نے ماضی میں کیا کیا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ بیٹے شہران کی نظر میں ان کے والد ایک ہیرو ہیں اور وہ انہیں اپنا رول موڈل سمجھتے ہیں مجھے دو باتوں کا ڈر ہے پہلی بات یہ کہ جب شہران کو پتا لگے گا تو اسے ضرور ایک دھچکہ لگے گا وہ شاید یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ ان کے والد نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں اتنی بڑی سزا کاٹنی پڑی دوسری بات یہ کہ شہران کو لگتا ہے کہ ان کے والد نے جو کیا وہ ٹھیک تھا اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بچے ایسا سوچیں بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو سنجے نے کیا وہ غلط تھا اور اس کے لئے انہیں بھاری قیمت چکانی پڑی بہت کم لوگوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو کہ ان ساری مسئبتوں کو چھیلتے ہیں میں انہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا لیکن یہ ساری باتیں جاننے کے لئے وہ بھی کم عمر ہیں اور ہم ان کے بچپن کو خراب نہیں کرنا چاہتے فلمی پنڈیتوں کا کہنا ہے کہ سنجے دت کا شادی کے سولہ سال بعد ایک بار پھر مانیاتا کے ساتھ پھیرے لینا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مانیاتا کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے